موسیقی 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 میں یہاں وہ کارپٹ بوم بیگ کرتے ہیں وہ ہاجیپور میں ہوتے ہیں وہ پطنہ میں ہوتا ہے وہ چپرہ ہوتے ہیں وہ زہرپن میں ہوتے ہیں راہول گاندگوئے اگرام کے نیتا ہے اور آپ لوگ بھی ہیں میں نے مان لیا کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے راشتے نیتا ہے تو ان کو دیش پر باقرہ سمجھا ہے باقری ساری لگتو آپ کے ہی ہیں آرزیڈی ہی ہی ہے کومنیس پارٹی خاص کر کے مال ہے وہ یہی کی ہے تو آپ لوگوں کی سادھا ریلیاں آپ لوگوں کے ساجہہ روڈ شوج آپ لوگوں کے ساجہہ پرنس کونفنس کتنے ہوئے اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ NDA اور نائندر مودی کے اگوائی میں بیہار کے بیتر جو طاقت اور جو شدت سے وہ لگے ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں دکھتا ہے مارکٹ بندن کے ورکرز اور لیڈرز جہاں کہیں بھی ہم لوگ چناؤ لڑھ رہے ہیں وہاں رجیڈ کی جو طاقت ہے بامدلوں کی جو طاقت ہے اور کانگریس کی جو طاقت ہے وہ ورکرز نیچے سنکرونائز طریقے سے سب ایک ساتھ مل کے کام کرتے ہیں کہیں تیجسری پرساد یادو جی کی ریلی ہوتی ہے اس میں کانگریس کے لوگ بھی سب ساری تیاری کر کے وہاں رہتے ہیں بامدلوں کے لوگ بھی رہتے ہیں تو چناؤ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اول بڑا نام لے لینے سے اس کا کتنا پربھاو ہونے والا ہے نیچے نہیں یہاں کا سب سے اگر زیادہ کوئی پربھاوی لیڈر ہے تو وہ تو تیجسری پرساد یادو ہے جسری آدو آپ کے لحاظ سے بیہار کے سب سے پربھاوی نیتا ہے مال لیا نو سیٹیں آپ کے پاس ہیں کتنی سیٹوں کے لئے انہوں نے ریلیاں کی پرائے ہر سیٹ پر ریلی کی ہے اور ہر کیا ہر کنسیونسی میں جا جا کے ریلی کی آئے تھے جسری پرساد یادو نے کانگریس کی سیٹوں کے لئے کانگریس کی سیٹوں کی ہی بات میں کر رہا ہوں بلکہ نیتیس کمار جی پردھان منتری کی ریلی میں کم دیکھتے ہیں ان کی طبیعت خراب ہی تو نہیں آئے تھے لیکن اس کے پہلے جب بھی پردھان منتری منہ ہم لوگوں کی طبیعت نہیں خراب ہے میں سیدھا بول رہا ہوں نہیں نہیں اور ایک کارن جو بتایا گیا ہے کہ پردھان منتری کے نام نیش نہیں نہیں پردھان منتری روڈ شو میں تھے نا وہ اگر آپ تتھ کو کاٹ کر کے میں سکراتا ہوں میں بھی تو یہی کہا رہا ہوں ہاں تو نیتیش کمار اگر پردھان منتری کے اس میں نومنیشن میں نہیں گئے اس کا مطلب ہے تھوڑے ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے میں تو یہ بول میں نہیں رہا ہوں کیونکہ نومنیشن میں گئے میں تو کیول بیہار تک اپنے کو سیمیت رکھ کے بات کر رہا ہوں اپنے کہا کہ نہیں جاتے انیویز وہ ان کا معاملہ ہے کم سے کم دس میرا معاملہ آپ سے ہے میرا سوال آپ سے ہے آپ ایک پارٹی کے مقیہ ہیں دوہزار چودہ اور دوہزار انیس دوہزار چودہ میں بی جی پی نے دو دلوں کے ساتھ گڑھ بندن کیا اور دوہزار انیس میں نیتیش کمار اُس گڑھ بندن کی بیتر آ گئے اور دوہزار چوبیس دوہزار چودہ دوہزار انیس اور دوہزار چوبیس اس گڑھ بندن کے کنفیگریشن میں کیا بدل آب آ گیا یا اس گڑھ بندن کے خلاف موڈی سرکار کے بیروز میں کون سا نیلیٹیو کھڑا ہو گیا کون سا جنہا گروش ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جو آپ کے گھڑ بندن ہے جو پچھلی بار بھی تھا جو موڈ دا ہے اس چناؤ کا وہ ہے بیروزگیاری مہنگائی اور جنتنتر کو کس طرح پچھلا جا رہا ہے مددر پردیش میں اکلیش جاہدو اور راہول گاندی کے ساتھ ساتھ رسکونفرنس کرتے ہیں ویسے دلی ہریانا میں آپ کی نہیں ہے جیسے بیہار میں بھی آپ کے ساتھ نہیں دیکھتا میرے سوال بہت واجیب ہے آپ ایک پارٹی کے دخشنے موقع ہیں اس لی میرا کام ہے آپ سے سوال کرنا اروند کے جوال کو لے کر کے آپ نے جو بات کہی ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے اروند کے جریوال جب کانگریس خلاف کھڑا ہوئے تھے اس میں کانگریس کے لوگوں کی روجہ آئے تھی یا آج جو کانگریس کے لوگوں کی رائے اروند کے جریوال کے ساتھ مل کر کے لڑنے کے بعد ہیں کدھر آپ اس طرف ہے اس طرف ہم انڈیا گڑ بندن کے ساتھ ہیں جس میں اروند کے جریوال بھی ہیں امیران اللہ سوال آپ سے آپ کی پارٹی میں پپ کو یادہ آئے پارٹی کا بھی لے کر آئے ہیں ٹکٹ ان کو نہیں ملا اور لالو پرساد یاد ہوں نے پرنیا کے سیٹ آپ سے لی اور انگہباد کے سیٹ آپ کو نہیں ملی بے گوسرائی کے سیٹ آپ جاہدہ نہیں ملی پرنیا کے سیٹ آپ جاہدہ نہیں ملی ہم لوگ کو نو سیٹیں جو ملی ہم لوگ اس پر کنسنٹریٹ کر رہے ہیں جو سیٹیں نہیں ملی وہ اس پر کوئی بات نہیں کرنی ہے جب الائنس ہوتا ہے تو مہاراجگان کی سیٹ آر جی ڈی لڑتی رہی بھاگلپور کی سیٹ آر جی ڈی لڑتی رہی آج کانگریس لڑ رہی ہے پارٹی میں جو کانگریس کا ادھیاکش ہے راہل گاندھی جی ہیں یہ لوگ سرمانے لیڈر ہیں ان لوگوں نے جب فیصلہ کر لیا الائنس کا تو اس میں کون میرا سیٹ آیا کی نہیں راجے سراتھور کا سیٹ آیا کی نہیں کسی اور کا سیٹ آیا کی نہیں یہ پھر سوال بچتا نہیں پپو یادو کہ پارٹی کا ویلہ ہے آپ کی مرضی کے آپ کے سہمدھنے کے ساتھ بہن نہیں ہوا اس میں میری مرضی سے کیسے ہو سکتا ہے پپو جادو جی تو میرے پاس تو کبھی نہیں آئے تھے کہ ہم جا رہے ہیں کس کے کہنے سے ہوا مجھے نہیں مانو پرنیا کی سیٹ ہم نہیں لڑے پرنیا کی سیٹ آپ نہیں لڑے اور انگاباد اور بیگو سرائے کنہیا کمار کو اپنی بیگو سرائے میں ٹکٹ نہیں دلوا کنہیا لڑ رہے ہیں دلی سے یہ پورے دیش کو مال رہا ہے میں یہ چاہتا ہوں میں پارٹی کیوں کیا ہے آپ ایک پارٹی کے درشنے کانگریس بڑی پارٹی ہے دیش میں پرتفاع شکار آپ کچھ اتنا معلوم ہے وہ اتنا ہی معلوم ہے کانگریس کے بارے میں کم سے کم سب سے بڑا دلکھتا ہے آپ تمتمائیں گے نہیں تمتمائیں گے نہیں ہم کوئی سمائے کا کمی ہے میں جانتا ہوں لیکن نیتا تھوڑا سیجم کے ساتھ بات کرتا ہے میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کانگریس کو دس پارٹی کے پاتے ایک سیٹ آپ کے پاس آئے آج یہ دیکھ پاس نہیں تھی پسلی بار آپ کے پاس آئے لیکن کانگریس کو آپ کی گھر بندن کو بیہار کا مدد آتا ووٹ دیکھ اس کا آدھار کیا ہے میں نیندر موڈی کی خلاف جاکر اس کا آدھار ہے میرا مینیفیسٹو راہول گاندھی جی چار ہزار کلومیٹر کی لمبی دوری تیک کیے کنیا کماری سے کسمیر تک پھر گاڑی سے انہوں نے امپال سے اور بومبے تک کی یاترہ کی تھی اس چناؤ سے پہلے اور کڑوروں نوجوانوں سے ملے لاکھوں محلاؤں سے ملے لاکھوں کسانوں سے ملے لاکھوں مجدوروں سے ملے اس کے بعد ہمارا مینیفیسٹو بنا ہے اور میرا مینیفیسٹو ہوا ہوای نہیں ہے اس دیس میں جو میں پہلے آپ کو کہا کہ کسانوں کی آمدنی دگنا کرنے کی بات کرتے تھے پردھار مطری جی جو ہزار بائیس میں آمدنی دگنی نہیں ہوئی لاغت خر جرور تیگنا چگنا ہو گیا ہم لوگ اسی دیس میں بہتر ہزار کرو روپے کا لون سمال اور مارجنل فارمز کا ماف کیا تھا اس دس سال میں کیا ہوا 22 ارب پتیوں کو ارب پتی پریوار کا 16 لاکھ کرو روپے ماف ہو گیا لیکن کسانوں کا رین ماف نہیں ہوتا ہے کسانوں کے لیے آمدنی دگن کرنے کی بات جرور ہوتی ہے لیکن اس میں اس کے لیے کوئی پولیسی نہیں بنتی ہے تو اصلی سوال تو یہ ہے اور مینیفیسٹو میں ہم لوگوں نے یہ کیا کہ ہر گریب پریوار کے ایک پہلا کو ہم لوگ ایک لاکھ روپے دیں گے سال میں ہر ایوا کو جو بیروزگار ہے اس کو اپرینٹیسٹیپ کے طرف طور پر ایک لاکھ روپے دیں گے چار سو روپے کا مینیمم مجدوری دیں گے ہم ہی لوگ منڈرے کا لائے دیں تو ہم لوگ یہ سب یہ اپنے منیفیسٹو میں کہا ہے جو مس پی ہے اس پر کانونی گارنٹی دیں گے آپ کا ویروزی جو کہتا ہے میں آپ کے ویروزیوں کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں سوامیناتھن کمیشن دوہزار پانچ ہی میں آیا آپ کے سرکار دوہزار چودر تک لئے سوامیناتھن کمیشن کی ریپورٹ آپ کی سرکار نے لاغتیو نہیں کیا کسانوں کے تیشوی بنتے ہیں تو دوسرا دوہزار چھے سے لے کے دوہزار بارہ کے بیچ میں دیش میں کسان ہر ساتھ دس جار کے آس پاس آتنے گھتوشی کرتا رہا یہ آنگڑا ایک بڑا آنگڑا ہے بول جائے میں اس بھی بار میں کام کیا ہوں سریمانجی تو میں چاہتا ہوں جاننا کہ سوامیناتھن کمیشن کے ریپورٹ اور کسانوں کے گھتوشی کو لے کر کے سوامیناتھن جو سوال جب میں کرسی منتری تھا میرے ساتھ راجی صفحہ میں کام کیا ہوں اور ان کی جب ریپورٹ آئی ہے اس کے بعد سرکار کے لیے تین سال بچا تھا ٹھیک ہے اور دوہزار چھے کے نومن پورڈ آئی نہیں نہیں وہ جو پھر اس پہ ایک کمیٹی بنا تھا اس میں یہ کیے تھا اس میں دس پرسنٹ پر کسانوں کو رین ملتا تھا پوڑا صاحب کی کمیٹی بنی انہوں نے ایک سفارس انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ بھائی اس دیس میں آپ کے جیسے لوگ میرے جیسے لوگ جب گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو رین ملتا تھا آٹھ پرسنٹ پر اور کسانوں کو رین ملتا تھا دس پرسنٹ پر اسی سفارس کا ایک حصہ یہ بھی تھا اور آج جو چار پرسنٹ پر رین مل رہا ہے اسی ہڈا کمیٹی کے ریپورٹ پر ہی ہے مس پی پہلی پنچ برسی اوجنا سے اگر ہم ہی پنچ برسی اوجنا تک چلے آئیے میں نے ہی گھوسنا کیا تھا دس روپے بیس روپے کبھی پچاس روپے ہر بجٹ میں بڑھتا تھا من موہن سنگھ جی کی سرکار میں پہلی بار ایسا ہوا تھا اور ہم نے ہی گھوسنا کیا تھا لوگ سبحہ میں جو پانچ سو پچاس روپے پرتی کونٹل دھان کا قیمت ہوا کرتا تھا سورگیہ باجپے جی کے حکومت میں اس کو سیدھے ہم لوگ نے گیارہ سو پہ پرتی کونٹل کیا تھا اگر دوہزار چھے کا بات کرنا ہے تو دوہزار چھے کا یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے جو چھے سو چالیس روپے تھا اس کو ہم لوگ نے بارہ سو اسی روپے گہن کا کیا تھا اسی طرح سے تیلہن دلہن سوگر کے سب کا بڑھانے کا کام ہوا تھا تو اس میں بہت سارے ایسے کام ہوئے تھے جو ابھی نہیں ہو رہا ہے اور کسان کا تین بل لے آئے تھے یہ لوگ بل کیسے کیسے واپس ہوا ہے کس طرح سے بیرکیٹنگ کر کے لگتا تھا کہ اندوستان پاکستان کا لڑائی ہو رہا ہے تو کون کسانوں کا ہی تیسی ہے اور کون نہیں ہے یہ سب کو مالو ایک سوال جو آپ کی ویروہ دیئی ہے وہ آپ کے لیے کر رہے ہیں یا آپ پر آروپ لگا رہے ہیں کہ آپ کے نو امیدوار ہیں بیہار کے بھی تر لیکن آپ زیادہ دست سمیں اپنی بیٹے کے لیے لگا رہے ہیں مہاراج یہ کب ہوا ہے گھوستان یہ تو چھٹھے 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 نہیں آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کوئی میرا ایسا امیدوار نہیں ہے جہاں میں خود لومینیشن کرانے نہیں گیا جہاں میں سبھا نہیں کیا تو یہ سب نیرادھار آروپ اور بناوٹی آروپ لوگ لگاتے رہیں گے میرا بیٹا بھی کونگریس کا امیدوار ہے اس کے لیے بھی کام کرنا ہی پڑے گا لیکن میں مجفرپور میں سبھا کیا ہوں میں سمستی پور میں جا کے سبھا کیا ہوں اس لڑکی کو میں ہی آن سے لے گیا تھا چوپر میں ہوا تھا گھوشنا اس کے کئی بار میں گیا کٹی ہا کسن گنگ بھاگل پور کل کل یا پرسون پرسون ساسارام میں کرایا ہوں کل پتنا میں کرا باقی آروپ لگنے کیے پتے پتے آپ کے ویڈو ایک اور آروپ لگتا میرا سوال آخری ہے کہ لالو جی بہت چھنٹی ہے اور آپ نے لالو جی کے ساتھ مل کر ٹکٹ جو ہے وہ اپنے مطابق تے کروایا اور اس میں پپو یادو مارے گے آپ کی بیٹے کو ٹکر پپو جی پتنی جرور کانگریس میں لمبے سمیت تک کام کی پچھلی بار لڑی تھیں راج صباح میں میری سہی یوگی ہیں پپو جی کو ٹکٹ نہیں ملا تو ہم پیار روک پیسے لگ سکتا ہے پپو جی کا بڑا پرسنالٹی پپو جی کو راہل جی جان پچان نے یہ بہت 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 کہ